اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتا ہے حکم دیتے ہوئے خود نوجوانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے سورہ نسا سورة نمبر چار کی آیت نمبر تین میں فَنْكِحُمَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاغ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اللہ کہتا ہے شادی تم کرو پہلے کہا تھا سرپرستوں کو تم شادی کراؤ ابھی اللہ کہہ رہا ہے نوجوانوں سے تم شادی کرو ذرا سنیے گا اللہ کہہ رہا ہے دو دو سے پھر اللہ کہہ رہا ہے تین تین سے پھر اللہ کہہ رہا ہے چار چار سے ایک کا نام ہی نہیں آیا اللہ نے سٹارٹ کیا اس آیت کو تو کہا شادی کرو کتنے سے مسنا دو دو سے تین تین سے چار چار سے کیا مطلب میرے بھائیو شرط ہے لیکن کنڈیشن سمجھ لو اللہ نے ایک کا نام ابھی نہیں لیا اباد میں لے رہا ہے کہہ رہا ہے فَإِنْخِفْتُمَ اللَّهَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے ایک سے زیادہ میں کمزور پا رہے ہو اپنے آپ کو کسی کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو جائے گا نائنصافی کر بیٹھو گے اس کا اگر ڈر ہے تمہیں تب ایک کے ساتھ رہو بس فَوَاحِدَةً موسیقی موسیقی